سبسکرائب ٹاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفکیشن پٹن اسلام علیکم ناظرین ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ناجہ نیازی بولٹن میں سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز کرونا مزید اکانوے زندگیاں نکل گیا وائرس سے دو لاکھ تیرہ ہزار چار سو ستر شہری متاثر امواد کی تعداد چار ہزار تین سو پچانوے ہو گئی گورنر پنجاب چوتھی سیور نے کہا ہے کہ ہمارے کسی اتحادی نے حکومت گرانے کی بات نہیں کی عشائی میں جانا یا نہ جانا معمول کی بات ہے کرونا بھران سے نکلیں گے تو اگلے انتخابات ہو سکیں گے فاروق سطار کا کہنا تھا کہ ہم کرونا وابابہ کابو پانی کے لیے کوئی حکمت عملی ترطیب نہیں دے سکے ہیڈلائنز آپ نے جانی اب خبر تفصیل کے ساتھ پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد دو لاکھ تیرہ ہزار چار سو ستر تک پہنچ گئی جبکہ ایک دن میں کانوے افراد جانبک ہو گئے جس کے بعد امواد کی تعداد چار ہزار تین سو پچانوے ہو گئی تفصیلات اس رپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چار ہزار ایک سو تین تیس نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں چھہتر ہزار دو سو باسٹھ سندھ میں چوراسی ہزار چھے سو چالیس خیبر پختونخواہ میں چھبیس ہزار پانس سو اٹھانوے بروچستان میں دس ہزار چار سو چھے تر گلگت بلتستان میں ایک ہزار چار سو نواسی اسنو آباد میں بارہ ہزار نو سو بارہ جبکہ آزاد کشمی میں ایک ہزار تیرانوے کیسز رپورٹ ہوئے ملگ بھر میں اب تک تیرہ لاکھ پانچ ہزار پانس سو دس افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بائیس ہزار چار سو اٹھارہ نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک ایک لاکھ آٹھ سو دو مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ دو ہزار سات سو اکتالیس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں اکیانوے افراد جابہک ہو گئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد چار ہزار تین سو پچانوے ہو گئی پنجاب میں ایک ہزار سات سو باسٹھ سن میں ایک ہزار تین سو ستتر خیبر پختون خواہ میں نو سو اکیانوے اسلام آباد میں ایک سو اٹھائیس بلوچستان میں ایک سو اکیس گلگت بلتستان میں چھبس اور آزاد کشمیر میں تیس مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے فارق ستار نے کہا ہے کہ میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ آپس میں مل بیٹھ کر حل نکالنے کی کوشش کریں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ایم کیو ایم تنظیم بحالی کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا ہے کہ کرونا بہران سے نکلیں گے تو اگلے انتہابات ہو سکیں گے ڈاکٹر فاروق ستار نے سرویسز اسپتال کا دورہ کیا اس دوران گفتگو کرتے ہوئے فاروق ستار نے کہا کہ کرونا سے لڑنے والے ڈاکٹرز اور طبی عملہ اپنا اہم کردار ادا کر رہا ہے ہم کرونا و بابا قابو بانے کیلئے کوئی حکمت عملی ترتیب نہیں دے سکے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم عرمان خان سیاسی قائدین کے ساتھ مشاورتی عمل شروع کریں بلخصوص سندھ حکومت کے ساتھ مشاورت کریں حکومت سندھ کے ساتھ خاص طور پر ایک روزانہ کی بنیاد پر مشاورت کا سلسلہ شروع کر دیں ایک قومی پالیسی وضع کریں فاروق ستار نے کہا قوم آیوسی کا شکار ہے کہیں سے امید کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ آپس میں مل بیٹھ کر حل نکالنے کی کوشش کریں قوم تیزی سے مایوسی میں جا رہی ہے کہیں سے امید کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی وزیراعظم عمران خان شہباز شریف اور دیگر سیاسی قائدین سے ملاقات کریں انہوں نے کہا کہ اٹھاروی ترمیم کو کوسنے سے کام نہیں چلے گا اقتدار نچلی سطح تک لانا ہوگا ایسو پیس کے ساتھ سنتی عمل اور معاشی پہیہ چلا نہ ہوگا میرے سوا کوئی آپشن نہیں کا دعوی تدبر نہیں بلکہ تقبر ہے وزیراعظم سے میں التجا کرتا ہوں پنجاب کے غریب اور مظلوم عوام کی غربت اور مظلومیت کا واسطہ دیے کر کہتا ہوں کہ ملاقات کریں شہباز شریف سے پارک سطنار کا مزید کہنا ہے کہ حکومت کے تمام دعویوں کی قلعہ کھل گئی کرونا بہران سے نکلیں گے تو اگلے انتخابات ہو سکیں گے تو انتخابات بلدیاتی ہوں کرونا سے نمٹیں گے تو بلدیاتی انتخابات کی طرف جائیں گے حکومت سندھ کے ساتھ خاص طور پر گورنر پنجاب چودری محمد سرون نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے باعث حکومت نے مشکل فیصلے کیے اسی وجہ سے تنخواہ میں بھی اضافہ نہیں کر سکے تفصیلات اس رپورٹ میں گورنر پنجاب چودری سرون نے کہا کہ ہمارے کسی اتحادی نے حکومت گرانے کی بات نہیں کی عشائیہ میں جانا یا نہ جانا معمول کی بات ہے گورنر ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں گورنر پنجاب چودری محمد سرون کا کہنا تھا کہ وزیرعظم عمران خان عوام کے ووٹوں سے منتقب ہو کر آئے ہیں انشاءاللہ پانچ سال کی مدد پوری کریں گے اور وہی وزیرعظم رہیں گے لوگوں نے ووٹ پارٹی اور عمران خان کو دیئے ہیں ہماری پارٹی کا ایک ہی لیڈر ہے اور وہ عمران خان ہے اور ہم لوگ جو ہیں برسر اقتدار آئے ہیں یا لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا لوگوں نے ووٹ جو ہیں پارٹی کو دیئے ہیں عمران خان کو دیئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے ہمیں پانچ سال کا مینڈیٹ دیا ہے اور انشاءاللہ عمران خان ہی پانچ سال پرائم منسٹر اس ملکے ہوں گورنر پنجاب چودی محمد سرور نے کہا کہ کرونا وائرس کے باعث حکومت نے مشکل فیصلے کیے اسی وجہ سے تنخواہوں میں اضافہ بھی نہیں کر سکے تنخواہوں میں اضافہ نہ ہونے کا مجھے بھی رنج ہے مشکل وقت ہے لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہمیں بھی تکلیف ہے مجھے بھی تکلیف ہے کہ جب پرائیسز بڑھ رہی ہوں تو جب سیلیریز نہیں بڑھتے ہیں تو لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوورٹ نائنٹین کی وجہ سے ایک مجبوری ہے جس کی وجہ سے حکومت کو یہ جو ہے تنخواہوں جہاں ان میں اضافہ نہیں کیا سبسکرائب تیک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پرس تہ نوٹیفکیشن پٹن